نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ناشتال بھوئی صاحب کے ساتھ میں ہوں شبرا سومن آج خبر سواست و بھاگ کی بدحالی سے جڑی ہوئی ہے لکھنو کا پی جی آئی ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے پہلے بھی پی جی آئی کئی بار سرکھیاں بناتا رہا ہے اور اس بار بھی وجہ کوئی اچھی نہیں ہے پی جی آئی کے پاس پیسہ نہیں ہے جی ہاں کینسر جیسی گمبھیر بیماریوں سے جوج رہے غریب مریضوں کو مفت علاج کی سویدھا یہاں پر نہیں مل رہی ہے کارن بتایا جا رہا ہے کہ دو مہینے سے سنسطان کے پاس اسادھیے روگوں کے لیے بجٹ تک نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ مریضوں کو اسادھیے کارڈ بنوانے کے لیے دفتر کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں روزانہ دس سے پندرہ لوگ اسادھیے کارڈ بنوانے کے لیے پی جی آئی پہنچتے ہیں لیکن انہیں بیرنگ واپس لوٹنا پڑتا ہے بات یہاں تک اب آپ پہنچی ہے کہ اب غریب مریضوں کو تیمارداروں کو کرز تک لینے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے دراصل اسادھیے روگوں سے جوج رہے مریضوں کے لیے سرکار مفت علاج کی ویوستہ کرتی ہے اس کے لیے خاص طور سے بجٹ کا پرابدھان کیا جاتا ہے تاکہ کیانسر، ردی روگ، کیڈنی کی بیماریوں سے پیڑت مریض جو ہیں انہیں آرثک سہائتہ مہیا کرائی جا سکے اور اس کے لیے سرکار ہر سال پی جی آئی کو بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے یہ بجٹ چکتسا، شکشا، ویبھاکی اور سے جاری کیا جاتا ہے بجٹ کی رقم سالانہ قریب تین کروڑ روپے بتائی جاتی ہے سمسیہ یہ ہے کہ نئے بیتی ورش کا بجٹ ابھی تک جاری ہی نہیں ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اساد یہ روگوں سے جوج رہے مریضوں کے لیے ایک ایک پل قیمتی ہوتا ہے یہ بیماریاں انتظار کرنے کا موقع آپ کو نہیں دیتی ہیں اور اسی لیے اگر پیسے نہیں ہونے کا حوالہ دے کر ان مریضوں کو ٹرکایا جا رہا ہے تیمارداروں کو ٹرکایا جا رہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مریضوں کی جان داؤں پر لگائی جا رہی ہے پی جی آئی کے ذمہ دار لوگ اس بابت صرف یہی جواب دے رہے ہیں کہ کچھ روز میں اساد یہ کارڈ بننا شروع ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اسے غریب مریضوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے حالانکہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پی جی آئی کی ویوستہ پر اس طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہوں پہلے بھی نکراتمک کارڈوں سے صرف سنسطان چرچہ میں نہیں رہا بلکہ پورا کا پورا سواست محکمہ کٹ گھرے میں کھڑا ہو گیا آپ کو یاد ہوگا کہ پی جی آئی کی پورانی او پی ڈی بیلڈنگ میں چھے مارش کو کیابینیٹس منتری آشتوش ٹنڈن نے 134 بیٹ کے وارڈ کا ادھاٹن کیا تھا لیکن ادھاٹن کے کئی مہینے بیٹ جانے کے بعد دی وارڈ کا تالہ تک نہیں کھلا نہ ہی ڈاکٹرز اور نرسوں کی بھرتیاں ہی ہو سکی لیکن بات صرف پی جی آئی تک ہی سیمیت ہو ایسا بھی نہیں ہے پردیش کے الگ الگ زلوں سے سواست سوویدھاؤں کی بدحالی کی تصویریں آئی ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی یہ تصویریں اس بات کی اور اشارہ کرتی ہیں کہ عام لوگ سواست کے مورچے پر آج بھی بے حساب پریشانیوں سے جوج رہے ہیں انہیں جھیلنا پڑ رہا ہے کیونکہ سرکار کے سب ہی دعوے فیل ہوتے دکھ رہے ہیں انہی حالاتوں پر ہم چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے آئیے آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ پی جائے کی جو ڈریکٹر صاحب ہیں ان سے جب اس مسئلے پر پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا صفائی میں اس بیڈ میں ہم نے اندر کے ہی مریجوں کو جیسے جینیٹک وارڈ ہے نیوکلئر میڈسین وارڈ ہے ان کو وہاں شفٹ کرنا تھا اور پارشل شفٹنگ ہو گئی تھی پرنتو بیچ میں ہمیں 24 آور لیب بھی وہاں شفٹ کرنی ہے جو کی ابھی دوسری جگہ پہ تھی تو اس میں تھوڑا سا توڑ پھوڑ ہو کے بڑھانا تھا تو وہاں پہ کیونکہ گردہ ہو رہی تھی شور ہو رہا تھا اس لئے یہ تیع کرا گیا کہ یہ کام سمپونڈ کرنے کے بعد تب ہم سب وارڈوں میں شفٹ کرتے ہیں تو عدکاری اپنے سے ہی بہت کچھ تیع کر لے رہے ہیں لیکن سوچئے کہ ان مریضوں پر کیا بیت رہی ہوگی جو گمبھیر بیماریوں سے پیڑت ہیں اور ایک ایک پل کا انتظار ان کی جان پر شامت کی طرح آتا ہے اور اسی بیچ ہمارے سمواد داتا بھی پی جی آئے پہنچے وہاں تمام جو دعوے ہیں سرکار کی وہ کس طرح فیل ہو رہے ہیں آخر کیوں بجٹ کا آبھاؤ ہے اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمواد داتا پریام پاٹھٹنے اور آئے اب آپ کو جلدی سے ہم دکھا لیتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے پی جی آئے میں اور کچھ بندوں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ پی جی آئے کے بیتر جو چل رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہے ان مریضوں کے لیے جو گمبیر بیماریوں سے جوج رہے ہیں کیونکہ یہ کہنا ہے کہ بجٹ تک ایلوکیٹ نہیں کیا گیا ہے اور اسی لیے ہم آپ کو کچھ پوائنٹرز کے ذریعے یہ دکھاتے ہیں کہ آج کل جو پی جی آئے میں ہو رہا ہے وہ کیسے سوویدھاؤں پر سوال کھڑا کر رہا ہے نئے وطورش کا ابھی تک بجٹ نہیں ملا ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں اسادھے کارڈ دھارکوں کی مدد سرکار کرتی ہے اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے لیکن کارڈ بھی نہیں بل رہے ہیں ہر سال تین کروڑ روپے قریب ملتے ہیں ان اسادھے روگیوں کے لیے مریضوں کی سہائیتہ کے لیے بجٹ کا پرابدھان ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سکت سا شکشہ بیباق پر ذمہ داری ہے یہ بجٹ مہیا کرانے کی لیکن ابھی تک یہ نہیں ملا ہے الگ سے جو بجٹ ہوتا ہے غریب جو مریض ہیں ان کے تیماردار جو وہاں پر آتے ہیں ان کو مدد دی جاتی ہے لیکن اب حالت یہ ہے غریب مریض ان کے تیماردار کرز تک لینے کے لیے مجبور ہیں تو یہ ہے پورا ماذرہ جس پر ہم چرچہ کریں گے اور کچھ خاص میں مان جڑیں گے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اور ہم ان سے سوال پوچھیں گے کہ آخر اس ستھتی تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے سرکار آخر کیا کر رہی ہے کیونکہ چکت ساتھ شکشہ ویبھاگ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بجٹ الوکیٹ کرے اور بجٹ پہنچے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ پاس تو ہو جاتا ہے لیکن پی جی آئی تک ابھی تک بجٹ پہنچا نہیں ہے آخر اس کی ذمہ داری کس کی ہے چکت ساتھ شکشہ ویبھاگ کی اور سے اگر ابھی تک بجٹ جاری نہیں ہوا ہے تو سرکار کی جواب دے ہی پر سوال چوں نہ کھڑے ہوں اور ان مریضوں کا کیا ان کے تیمارداروں کا کیا جو آ رہے ہیں اسادھے کارڈ بنوانے کے لیے لگاتار دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں کاؤنٹر ٹو کاؤنٹر جا رہے ہیں لیکن انہیں صرف جواب یہ مل رہا ہے کہ ابھی یہ کام نہیں ہو رہا ہے اور پچھلے دو مہینے سے یہی حال ہے اور اسی لیے شبنم پانڈی جی ہمارے ساتھ جل گئی ہیں بی جے پی کیور سے بہت سارے سوال ہیں آپ سے شبنم جی لیکن سب سے پہلے تو یہی کہ آخر اگر بجٹ نہیں پہنچا ہے پی جی آئی تک ابھی تک اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے ابحاؤں میں جو اسادھے مریض ہیں اسادھے روگوں سے پیڑت ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے تو سرکار کے لیے کتنی شرمناک ستی یہ ہے ان مریضوں کے پریواروں کو کیا جواب دیں گے آپ شبنم جی پہلے میں بتا دوں کہ یہ اسادھے روگوں کا جو کارڈ بنتا ہے اس کے علاوہ مکہ منتری کوش سے بھی اسادھے روگوں کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ اسادھے روگ جنرلی کینسر ہوتا ہے لیور کیڈنی اور ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے لیے دیا جاتا ہے اور اس جی پی جی آئی میں بھی اسادھے روگ کے لیے تین کروڑ کا بجٹ تو ہے لیکن اگر اس سے جیادہ کی بھی اوشکتہ ہوتی ہے تو مانگ کرنے پہ وہ ملتا ہے پر یہ جو بیچ میں ایک گیپ آیا بجٹ آنے میں اس کا مکہ کارن کوڈ آف کنڈکٹ رہا ہے چناؤ چل رہا تھا دیش میں اور کوڈ آف کنڈکٹ کے سمیے میں اگر بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نیا اس وقت نہیں کر سکتے جیسا کی شبنم جی یہ جو دلیل ہے یہ ہم سمجھ لیں گے آپ سمجھ لیں گی وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھ لیں گے پی جی آئی کا پرشاشن سمجھ لے گا لیکن وہ بیماریاں ان دلیلوں کو نہیں سمجھتی ہیں شبنم جی مجھ لگتا ہے کہ آپ بھی یہ بات جانتی ہیں کہ جن بیماریوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بہت ہی گمبھیر بیماریاں ہیں اس میں ایک ایک پل کی قیمت ہوتی ہے اور اگر کسی طرح کی دلیل کی وجہ سے انہیں ٹرکایا جا رہا ہے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے دو مہینے سے اگر بجٹ نہیں ہے تو کیا یہ جان سے کھلوار کرنے جیسا نہیں ہے نشت طور پر بیماری کسی کے لئے رکھتا نہیں اور یہ سمویدن شیل مدہ بھی ہے لیکن آج بجٹ آ چکا ہے کیونکہ میری بات جب ہوئی سی ایم ایس سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آج سے بجٹ آ گیا ہے اور جن بھی مریجوں کو اس میں تکلیف ہوئی ہے اس کے لئے ہماری سمویدنا تو ہے لیکن ہاں کوڈ آف کنڈک کی وجہ سے ہوا تھا اور کوئی لاپرواہی نہیں تھی ہمارے پاس آ رہا ہے اگر پہلے پہلے سے کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے علاج میں سمیہ لگتا اور پہلے سے ان کے جو تامردار ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پی جائی جانا ہے تو وہ مکہ منتری کوٹ سے یا اسی بجٹ سے پہلے بھی یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو انفرمیشن آئی ہے دس سے پندرہ لوگ دس سے پندرہ تیماردار روز وہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا دیکارڈ کہاں پر بن رہا ہے مدد کہاں پر مہیا ہو رہی ہے لیکن انہیں جواب یہی ملتا ہے کہ فیلحال پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ اگر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ان غریب مریضوں کے لیے جو بہت آس کے ساتھ پی جائی کا روپ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے بس میں یہ نہیں ہے وہ غریب پریوار ہیں ان کے بس میں نہیں ہے کہ نیجی اسپتالوں میں چلے جائیں اور خوب سارے پیسے خرش کر کے اپنا علاج کروالیں جن بیماریوں سے وہ جوج رہے ہیں وہ بھی انتظار نہیں کر رہی ہیں ایسے میں اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہو گیا ہے دو مہینے تک جو حال ان مریضوں کا رہا ان پریواروں کا رہا آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کو اس کے ذمہ داری لینی چاہئے دیکھیں شبرہ جی نشت طور پر جو تامردار آتے ہیں وہ گریب تپکے کے ہوتے ہیں اور ان میں اتنی جاگرکتہ نہیں ہوتی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے سمیے میں اس طرح کے پیسے ریلیز نہیں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جاگرکتہ کی بھی کمی رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھی اتنا جاگرک ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ elections آنے والے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہونے والا ہے اس کے باوجود اگر پروپر سٹیپس نہیں اٹھائے گئے اگر یہ نہیں سنشت کیا گیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں جیسا کہ سرکار دعویٰ کر رہی ہے اس وجہ سے اگر بجٹ ملنے میں دیری ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی پہلے سے پریور سٹیپس اٹھانے چاہیے دیں ہمارے ساتھ کچھ اور میمان جڑ گئے ہیں SNS یادف جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پورو سٹی ایمو ہے آپ کا بہت سواگت ہے سر اور اشوک کمار بھارگف ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیلت ایکٹویسٹ ہے آپ کا بھی بہت سواگت ہے لیکن SNS یادف صاحب پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو ایکسپیڑنس رہا ہے اس طرح کے کاموں کو دیکھنے کا سمجھنے کا جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کی بجٹ نہیں ملنے کی وجہ سے دو مہینے سے مریض پریشان ہیں اور شبنم پانڈے جو کی بی جے پی کی پروکتہ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کی کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے ایسا ہوا کی بجٹ ملنے میں دیری ہوئی اور اس وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کیا سرکار کو اس کے لیے پہلے سے قدم نہیں اٹھانے چاہیے تھے تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے جو گمبھیر بیماریوں سے جوج رہے مریض ہیں انہیں واپس لوٹنا پڑے بیارنگ واپس دیکھیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہے الیکشن سبھی کو معلوم تھا کہ ہمارا یہ الیکشن ہونے والا ہے اپریل میں میں کوڈ آف کنڈکٹ بھی دسمبر کے لاسے جنورے میں کبھی بھی لگ جاگا اس کی بہت پہلے سے دو تین میں نے پہلے سے تیاری کر کے بجٹ کے لیے ساسن سے پرستاو لینا چاہیے تھے کسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ میں بیماری یا علاج کے لیے منہائی الیکشن کمیشن کبھی نہیں کرتا ہے ہر مریض کا علاج ہونا چاہیے بیماری الیکشن کمیشن یا کوڈ آف کنڈکٹ سے پوچھ کے نہیں آتی ہے اور جو اس کے لیے پات رہیں ان کے لیے پورو میں ہی بجٹ ساسن سے مانگ لینی چاہیے اب انٹیت کر دینی چاہیے اور ان کا پراپر علاج ہونا چاہیے اگر نہیں کیا گیا تو اس کو ایک طریقے سے لاپروہی کی شرینی میں آئے گئی چکت سا شکشہ بیبھاگ جو ہے وہ ہر سال بجٹ الوکیٹ کرتا ہے اور تین کروڑ کے آس پاس پیسہ دیا جاتا ہے یہ پوری پرکریا کیا ہے سر اور اگر یہ نوبت آج آئی ہے کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے مریض زوج رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری آپ دیکھتے ہیں کس کی لاپروہی آپ دیکھتے ہیں پی جی آئی کتنا دوشی اور سرکار کتنا دوشی یہ تو دیکھئے پراپر شروع سے ستمبر اکٹوبر یا آگست یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الیکسن مانے والا ہے ہمارے اتنے مریض آ رہے ہیں تو اس سے دس پرسنٹ زیادہ کی بجٹ مانگ لینے چاہیے اگر دس پرسنٹ زیادہ مانگ لے گی تو مریض سپوچ بڑھ بھی آتے ہیں تو جو نئے مریض آتے ہیں ان کے لئے ان کا علاج ہو سکتا اس میں ہے تو اگر یہ نہیں مانگا گیا ہے تو وہاں اس کے لئے تو تھوڑا سا دکھتے ہیں پریسانی ہے اس کے لئے مریض مریضوں کو اس سے بیدھا ہوئی ہوگی الیکسن کے دوران یا جو بھی کم بھی روپ سے بیماری ہیں جو نہیں خرچ اپنے خرچ پر بہن پا رہے ہیں اپنی آمدری پر بہن پا رہے ہیں ان کے لئے تو دیکھیں دکھت کا کام ہے یہ تو مانوطہ کا کام ہے اس میں کوئی الیکسن کمیشن یا کوئی بھی آرے نہیں آتا ہے اس میں کوئی سب کا علاج ہوتا ہے ہر جات کا ہر دھرم کا ہر سمدائے کا کوئی بھی کبھی بیمار پڑ سکتا جو پات رہے اس کو مدد بلکل اشوک خمار بھارگف جی آپ لگتار کام کرتے رہے ہیں ہیلت ایشوز پر اور مریضوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہوگی یہ جو حالات پی جی آئی میں پیدا ہوئے ہیں اسے مریض کس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں اور کتنی بڑی سنکھیا میں جو مریض ہیں وہ پی جی آئی کا رخ کرتے ہیں اس آس میں کی وہاں پر علاج ملے گا اور اسی لیے یہ پوری بیوستہ بھی شروع کی گئی تھی کہ آرثک مدد ان مریضوں کو دی جائے گی جو اساد یہ روگوں سے پیڑت ہیں جو غریب ہیں لیکن اگر یہ حالات بنے ہیں تو مریض کتنا سفر کر رہے ہیں دیکھیں سدہ سمجھی آپ کا پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا میں دھنواد دیتا ہوں ایک بہت پرانی کہا ہوا تھا کہ جہاں جہان ہے وہاں جہان ہے اور یہ بات جو بھی میں چلچہ میں سن رہا تھا جو بیجی پی کی طرف سے بھی اور ہمارے پورو کے سیمو صاحب نے بھی کہا اور آپ نے یہ بات اٹھائی یہ تو بات سچ ہے کہ اگر کوئی دواس میں نہیں ہے یا کسی کانو بیٹس سے جیسے ان کو یہ بھانا نہیں کہوں گا یا ہو سکتا ہے کیا سچائی ہے کتنی سچائی ہے کہ اگر اس کے ویجے سچاسنگیتا کے ویجے سے ان کو اور بیجٹ پاس نہیں ہوا ہے اگر اچھا سنگیتا صاحب تمہیں کہہ رہا ہوں تو بیک ہر سے وہ صحیح اپیوکت نام ہے لیکن ایک ہوتا ہے ریزر سٹوک ہمارے افسائی کے گوڑاؤن ہے کھادان پردارت ہے کھادان پردارت ہے تمام چیزیں ہیں تو وہ آرکی تارک میں ہر چیز کے لئے ریزر گوڑاؤن ہے تو کیا ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے ہمارے پر اتنی بھی دوائیں ہیں جو مہیاں نہیں تھی کہ آنے والے پندہ بیس دن ایک مہنے دو مہنے کے لیے ہم مریضوں کو علاج کر آئے ہیں آج یہ پیڑی اسپتال پہنچتا ہے وہ کہہ پہنچتا ہے کیونکہ وہ پیڑا سے اپنے پیڑی سے اپنے سے پریشان ہے اپنے پیڑی اپنے بیماری سے پریشان ہے اور کوئی چیز کا اگر کوئی چیز علاج ہے تو ایک علاج جو ہوتا وہ تدکال ہوتا ہے اسپتال ہوتا وہ امرینسی کے لیے ہوتا ہے اگر ایسے بات میں اگر دوا نہیں ہے تو یہ باقے میں وہ بڑی کسمت سا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ ہمارے لیے نیچے سے نیتاؤں سے لے کر ماننی پردھامنتی راسپتی تک بھی یہ کہتے ہیں کہ آنکہ تاریخ میں مریض کی جان سب سے بڑی چیز ہماری کیمارت ہے اس کو بچانا ہمارا پرثم دے ہے یہ کونسٹیٹوشن آنڈیا نے بھی لکھا ہے کہ آنکہ تاریخ میں اس کو آپ کے دیش کے پردیش کے جو بھی بریشترز کو دیکھنا ضروری ہے اس میں یہ بات بہت مہم بات کہوں گا کہ یہ بات آپ نے کہا کہ ابھی ایک اپنے چرچام اپنے چینل سے اپنے جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل ان کو آپ نے بتایا آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہے گھر کے برطن پر جاتے ہیں تباہ ہو جاتا ہے تماردار یا گھر والے میرے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب خود سوینک پردھام انتین نے بڑا سا یہ کریٹر میں نکالا اس میں لکھا کہ برینڈڈ دوائیوں برینڈڈ دوائی چاہے کینسر ہو ٹی بی ہو انیلجسک ہو یا انٹی سیپٹک ہو وہ برینڈڈ دوائیوں میں اور جنڈک دوائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ آپ کو جیسے کہ آپ نے چینل میں پہلے بھی آپ کے جو ہے بتایا تو دکھایا بھی تمام بار اگبار میں آتا ہے میں نے سن ستاسی میں اس کا کاربار شروع کیا تھا جنڈک کا اور سب سے پہلی کمٹی تھی ریڈیز انڈیا جس سے کی جنڈک کی دوائی کی شروع آت ہوئی تھی جو کی اسی پرسند کم ایمار پی تھی یعنی کہ اسی پرسند لیس کر کے بیش دیتے اس کی ایمار پی کمٹی لیکن کیا ہوتا ہے ایمار پی کا آدمی لیتا ہے میکسم ریٹے پرائز اگر مینیمم ریٹے پرائز لیں یعنی کہ ایک جو سہی دوا سہی دام تو میرا یہ کہنے کا سنگیان ہے جب ہم نے پردھار منتری کو راستپتی پتر لکھا تو اس میں 24 دو ہے پندرہ کا پتر مانینی پردھار منتری کا سوائنگ لکھا ہوا یہ پتر آیا NPP ایک ہماری سنستہ ہے نیشنل پرائی بسکل پرائزنگ آتھورٹی جو کی پرائز کو کنٹرول کرتی ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ اناؤسر کے مول جو ہیں دوائیوں پر وہ کم کر کے لکھا جائے تو ابھی آپ نے بات کہی کہ چلی ایک سٹور تھا پی جی آئی میں یا وہاں پہ ایک دو سٹور ہیں شاید اس سے 80% زیادہ دکانیں ہمارے پی جی آئی کے باہر ہیں کئی سوال آپ کھڑے کر رہے ہیں شبنم پانڈی جی آپ کو ان سب کا جواب دینا چاہیے ایک ایک کر کے ایک تو یہ ایکی ریزرڈ سٹوک کا ایک پرابدھان ہوتا ہے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آچار سنگیتہ کی وجہ سے الیکشنز کی وجہ سے اور یہ بات ایسے نیسی آدف صاحب بھی مان رہے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت بڑی ارسامویدن شیلتہ بھی ہے اور لاپرواہی بھی ہے کہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے مریضوں کے لیے پہلے سے انتظام نہیں کیے گئے اور آج یہ حالات آ گئے ریزرڈ سٹوک کا دھیان کیوں نہیں رکھا گیا تاکہ ان مریضوں تک وقت رہتے علاج آج پہنچ پاتا یہ نہ کہہ دیا جاتا کہ دیکھئے پیسہ نہیں ابھی ویٹ کر لیجے اور دوسرا جو بات کہہ رہے ہیں اشوک کمار بھارگف جی کہ سمسیہ صرف یہیں تک سیمیت نہیں ہے ہم تو پی جائی کی بات کر رہے ہیں لکھنو راجدھانی کی مفت باتنے کا دعویٰ سرکار کرتی ہے وہ نہیں ہو رہا ہے مریضوں چک جو سوویدھائیں پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی ہیں سواثتہ کے اندروں کی بدحالی ہے یہ تمام باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑے گا اور اس وقت میں جب ہم جانتے ہیں کہ مکھی منتری یوگی آدھتناتھ نے بھی خود سواثتہ منتری نے اور خود نریندر مودی پردھان منتری جی نے بھی سواثتہ سوویدھائیں کو لے کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور دعوی کیے ہیں دیکھیں شبرا جی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس سرکار میں سواثتہ سیوائیں چرمرائی بھی ہیں اس کو میں غلط مانتی ہوں کیونکہ دیکھیں جب یہ سرکار نے کاربھار سنبھالا تھا قریباً اتر پردیش میں سات سے آٹھ ہزار ڈاکٹروں کی کمی تھی اس کمی کو پوری کی گئی اب مشکل سے مجھے لگتا سات آٹھ سو ڈاکٹرز کی کمی ہے اور بہت سی سوویدھائیں پردان کی گئی اس میں سے ایک آیوشمان بھارت بھی رہا جس کا کی سات سو سے آٹھ سو لوگوں نے کیول پی جی آئی میں اس کا لاب لیا ہے اگر دیکھا جائے تو لکنوں میں تو سات ہزار کے پار ہو چکے ہیں جس میں کی پانچ لاک تک ہے اور پی جی آئی دیکھے ڈاکٹرز کا یہاں تک بتانا ہے کہ اگر کوئی مری جاتا 22000 کے اس کا بجٹ ہے اور اس کو اگر اس دوران میں علاج کرتے ہوئے آپریشن یا کچھ اور ہو جاتا اور ایکسٹرا ہوتا اس کو بھی وہ لوگ سیوگ کرتے اور دیتے ہیں اور دوا کی کمی ریزرگ کوٹے سے کہیں بھی نہیں ہوئی ہے یہ کہیں بھی ریپورٹ میں نہیں ہے اشوک کمار بھارگو جی زمین پر کام کرتے ہیں وہ ہیلت اکٹویسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں اپنے ایکسپیڈینس کے حساب سے کہ کتنا سفر کر رہے ہیں وہ مریض جو سرکار سے آس لگا کر بیٹھے رہتے ہیں نہیں دیکھیں پی جی آئی میں دوا کے سٹاپ کی کمی کی کہیں بھی کوئی ایسا یہ نہیں ہے میں جیسا جانتی ہوں اور یہ جو آپ بجٹ کی بھی بات کر رہی ہیں بجٹ ایکسٹرا ہوتا ہے لیکن اگر اس پیڈینس میں ایکسٹرا سے زیادہ مری جا گئے ہوں گے تو اس دوران میں آپ بجٹ پاس نہیں کرا سکتے ہیں ایسا میں جانتی ہوں تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے لاپروائی یہ میری سمیتا ہے کہ ان کو پریشانی ہوئی لیکن مکہ منتری کوٹ سے بھی اگر مانگ لیا جاتا تو نشت طور پر ان کو مل جاتا اشو کمار بھارگف جی جو بات کہہ رہی ہیں میں خود مانتا ہوں کہ یہ ہاں بھی سواس میں ہماری پردائس کے مانی بک منتری چکت ساوی بھار یا ہمارے مانی پردہان منتری کے مادھیم سے صدار ہوا ہے جہاں تاپنا اوشمان کے بارے بات نہیں کہیں میں اس کے ورود نہیں کروں بہت اچھی یوزنا ہے میں ایک بات اس میں یہ کہوں گا یہ بات میں لیکھ کر بھی مانی پردہان منتری جی کو گیری ہے کہ ایک ہمارے یہاں سے یا سرکاری سپتال سے یا کہیں بھی اچھا بچہ سپتال سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اس ماتا پتا پہ یا اس پروار پہ کیون نہ لیا جائے جو سرکاری آقوں سے لیا جا رہا ہے اور یہ آشمان بھارت کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے بہت بچت ہوگی آپ کی جانوں کی اس کی بچت ہوگی لیکن اگر اس کو مانچک مگل لیں ہمارا سرکار پردیش سرکار یا کن سرکار اس پہ کب سے اور کب تک خرچہ کرتا رہے گا اگر یہ بچت اگر ہم کہیں اور لگا دیں جیسے آپ نے بتایا تمام میں بھی آپ نے بڑھایا بھی اور آپ نے کافی کچھ کرا بھی تو یہ اگر اس چیز کو اگر اس چیز کو پراویدھان اس کو یہ رکھیں لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ ان ویوستاؤں کی بات بار بار ہوتی ہے نیو جنہوں کی بات بار بار ہوتی ہے ایسے نیو سیادو جی لیکن ان کی اصلیت تب سامنے آتی ہے جب ایسی خبریں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں بجٹ کا پراویدھان ہو گیا یوجنائیں شروع کر دی گئیں لیکن ان یوجنائوں کا کیا ہوگا جب پیسہ ہی نہیں آئے گا جب بجٹ ہی نہیں کلیر ہوگا تو یہ کیا ہمیں زمینی حقیقت نہیں بتاتی ہے کہ آخر کس طرح سے پوری ویبستہ کام کر رہی ہے اور اس سرکار کا پچھلی سرکاروں کی طرح کوئی دھیان نہیں ہے دیکھیں جو ابھی تک بات آپ لوگ کر رہے ہیں آئیس مان بھارت کی یہ ماننی پردھار منتری جی کی ماننی مکہ منتری جی بہت اچھی اوجنا ہے اس میں جو مری جارہا سرکاری کے ساتھ ساتھ پرائیبیٹ میرا سوال تو وہ ہے یادو جی میرا سوال وہ نہیں ہے یوجنا کیسی ہے یوجنا سب اچھی ہی ہوتی ہیں اور کسی اچھے دھے کے لیے ہی شروع کی جاتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں کہ انہیں یوجناوں کے لیے بجٹ نہیں ہے اور بجٹ کی ابحاؤں میں مریضوں کو لٹا دیا جاتا ہے تو کیا ان کی زمینی حقیقت نہیں سامنے آتی ہے کہ کیسے یہ یوجنائیں بھی لاپروہی کی اور دشتچار کی بھیٹ چڑ رہے ہیں نہیں آسمان بھارت میں کوئی لاپروہی نہیں ہو رہی اس میں جو بھی مری جا رہا ہے اس کا سمدھنی چکسالہ علاج کر رہا ہے اور جو بجٹ اس کی ہے جہاں تک ہے ہم کو بھی معلوم ہے ہم بھی جس ہسپتال میں اس میں کام کر رہا ہوں آسمان بھارت سے قبرد ہے اور تیس دن کے اندر تیس سے سار دن کے اندر اس کا پورا پیسہ ہسپتال کو آ جا رہا ہے پی جی آئی میں یہ جو حالت ہوئی ہے کیا اسے بچا جا سکتا تھا اگر پہلے سے اویر رہتی سرکار آپ کی بات سے سہمت ہو کہ اسے بچا جا سکتا تھا اس کے لئے پہلے سے بجٹ کی بےوستہ کر لینی چاہیے تھی اور بجٹ کی بےوستہ اگر نہیں بھی تھی تو الیکشن کمیشن کے پرمیشن سے بھی بجٹ ہو جاتی ہے یہ بات نہیں کہ الیکشن کمیشن کبھی علاج کے لئے روکتا ہے چھیک چلیے بہت شکریہ آپ سبھی کام سے بات چیت کرنے کے لئے امید یہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی پرستیتیوں سے بچا جائے گا اور جو دلیلیں آج دی جا رہی ہیں واقعی تمام جاننے والے لوگ یہی کہہ رہے ہیں تمام وشلیشک یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کئی نہیں ٹھہرتی ہیں کوئی بھی کمیشن کوئی بھی سلسطان اس بات سے منع نہیں کر سکتا کہ مریضوں کو علاج مہیا کر آیا جا سکے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے سرکار اسے لے کر جاگرک ہوتی تاکہ آج بجٹ کی کمی کی وجل سے مریض واپس نہیں لوٹ رہے ہوتے اور انہیں اتنی پریشانیاں نہیں جھیل رہے ہوتے آپ دیکھتے رہیے لاشنل مویز آپ دیکھتے رہے ہوتے